رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم رہلت اور نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم شہادت پر مسجد النبی اور جنت البقی کے ظاہرین پر سعودی افاج کی فائرنگ میں کم سے کم دو ظاہر شہید اور متعدد زخمی ہو گئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات اور نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم شہادت پر مسجد النبی اور جنت البقی کے ظاہرین اور سعودی پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے جس میں کم سے کم دو لگ شہید اور چار زخمی ہوئے ہیں اینی شہیدوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی عمر بالمعروفہ نائی انیل منکر فورس کے اہلکاروں نے مسجد النبی اور جنت البقی کے ظاہرین پر حملہ کیا اور انہیں غلط الفاظ سے مقاتب کیا اینی شہیدوں نے بتایا کہ لفظی جھڑپ کے بعد لکڑی اور پتھر سے حملہ کیا گیا اور سعودی سیکیروٹی افاج نے فائرنگ کر کے دو شیعہ ظاہرین کو شہید اور کئی کو زخمی کر دیا سعودی عمر بالمعروفہ نائی انیل منکر فورس کے اہلکاروں نے دو دنوں قبل بھی جنت البقی کے سامنے اکھٹا ہونے والی شیعہ قواتین پر حملہ کر کے انہیں مارا پیٹا تھا انٹرنیٹ سائٹ یوٹیوب پر جاری ایک ویڈیو ٹیپ میں مار پیٹ کا شکار ہونے والی ایک شیعہ خاتون کی آواز سنی جا سکتی ہے جو مدد کے لیے چلا رہی ہے درین اصنا سعودی عرب کے ایک شیعہ عالم دین اور دانشور نے عمر بالمعروف اور نائی انیل منکر فورس کے اخدامات کو ریاض حکومت کی جانب سے نظر انداز کے جانب پر سخت تنقید کی ہے شیخ صفحہ نے سعودی فرمان روا شاہ عبداللہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس قسم کی کاروائی کو روکنے کا انتظام کریں انہوں نے اسی طرح جنت البقی کے سامنے دھرنے کے وقت گرفتار ہونے والے شیعوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد النبی اور جنت البقی کے ظاہرین کے ساتھ عمر بالمعروف اور نائی انیل منکر فورس کا رویہ اسلامی تعلیمات انسانی حقوق اور سعودی حکمران کی ان پالیسیوں کے منافع ہے جن کا انہوں نے قومی اسلامی اور دیگر مذاہب کے درمیان مذاکرات کے دوران اعلان کیا ہے سعودی عرب کی ایک نیوز سائٹ نے سیکیورٹی افواج کے جھڑپ میں دسیوں سعودی باشندوں کے زخمی ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیکیورٹی افواج نے کچھ زخمیوں کو مدینہ کے اسپطالوں سے گرفتار کیا ہے سعودی عرب کے سائٹ راست نے بھی اعلان کیا ہے کہ مدینہ کے اززہرہ اور فہد اسپطالوں میں جن زخمیوں کو داخل کیا گیا ہے ان کی حالت نازک ہے سعودی دانشور توفیق السیف نے مسجد النبی اور جنت البقی میں رونما ہونے والے واقعات پر تشویر ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شدت پسند اناثر سے سعودی باشندوں کا تحفظ سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے ناظرین تازہ ریپورٹ کے مطابق مدینہ منورہ میں شیعہ ظاہرین کے خلاف متاسب سعودی انتہا پسندوں کی تشددہ میز کاربائیاں آج بھی جاری رہیں العالم کے مطابق سعودی افواج نے الاحصہ اور قطیف سے زیارت کے لیے مدینہ آنے والے تمام ظاہرین کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے ایک اور ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ممتازی عالم دین شیخ جواد الحضری کو جنت البقی سے نکلتے وقت ایک انتہا پسند نے چاکو سے وار کر کے زخمی کر دیا